بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے توا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچھو وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آج میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگی ہوں کہ حروفوں کا آپ سے کیا ترلق ہے دیکھیں اللہ پاک نے یہ پوری کائنات ہر چیز صرف اٹھائیس حروفوں پر ہے یعنی علیف بات آسا ان کے اوپر ہی سب کچھ ہے دھر میں کوئی بھی چیز ہے ان حروفوں کو لے کر ہی پکاری جاتی ہے اگر دنیا میں بہت بڑے بڑے اخبار بھی دیکھیں آپ کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ ان حروفوں کو ساتھ ملا کر عربی میں قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو ان حروفوں کو ہی استعمال کیا گیا ہے اللہ پاک نے ان حروفوں میں پوری کائنات ہروف کا معنی سمجھانا میرے بھی بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی بس کی بات ہے اور حروف کا ہر ایک حروف کا اپنا اپنا اثر ہے برے اچھے معنی بھی بہت زیادہ ہیں اور برے معنی کا ان حروفوں کا اثر جیسے کسی کی سپان بندے کروانا جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں اگر دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیات مبارکہ ہے سمم بکم امیوں ہم صرف پڑھ سکتے ہیں سمم بکم امیوں اندھے گونگے بہری کیا ہو جاؤ لا یاد جیو کیا ہم نہیں پڑھیں گے صرف ہم پڑھیں گے اگر کوئی آپ کو بہت تنگ کرتا ہے وہ کوئی دشمن ہے یا آپ اسی کو مطلب کہ اس سے گزرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی بہت دشمنی ہے وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے یقین مانئے سمم بکم امیوں پڑھتے پڑھتے آپ یہ کہ اندھے گزر جائیں کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا سمم بکم امیوں پڑھتے پڑھتے اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے لڑائی کرنے لگا ہے فوراں یہ پڑھیں کبھی لڑائی نہیں کرے گا اسی طرح حروف ہوتے ہیں اللہ کا اپنی کسی نہ کسی حروف میں اتنی تنی بے پناہ اپنے رحمت شدائی ہوئے ہیں جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا حکم شریعت ان حروفیں عربی کا احترام کیا جائیں مطلب کہ شریعت میں حکم ہے کہ عربی کے حروفوں کا احترام کیا جائیں علیف بار تاگز جتنے میں حروف ہے یہاں تاکہ کوئی اخبار بھی نیچے گر جائے کوئی کاغذ کا ٹکلا اس کے اپر بھی کوئی اردنی حروف لکھ رہا ہے تو اس کی عزت کریں حروف کا اپنی ایک عزت ہے اپنی ایک جگہ ہے لوگوں کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں یہ پڑے رہنا حروفوں کا کسی کاغذ پر لکھی ہوئے یہ جائز نہیں ہے کوشش کیا کریں اگر کوئی کاغذ ملے بھی اس کو بھی سنبھالنے جس کاغذ پر حروف لکھے ہو کہ یہ چھپی ہو اس کاغذ کا گرانا پھیرنا نجائز ہے ان کو اٹھا کر ہی فضل سے کسی اچھی جگہ رکھ دیں یقین مانیں کہ اتنا سواب ملتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہم حساب نہیں لگا سکتے ہوں حروفوں کے سواب کا ولی اللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ انسان ولی اللہ کیسے بنتا ہے آپ بس یہ یاد رکھیں کہ حروفوں کا مطلب کیا ہے حروفوں کا انسان کے ساتھ کیا تلک ہے ان کی برکہ جیسے ہی آپ کسی چیز کی جیسے ہی آپ کسی کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے حروف اللہ کی عزت اللہ کے نام کی حروف اللہ فلام نام ہا تو یہ بھی دیکھیں حروف ہیں ٹھیک ہے تو ان کی عزت دنیا کی کوئی جیسے لفظ سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی کھانیات کا کوئی حصہ کوئی لفظ میرے نزید میں میرے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی تو آپ ایسا کیا گرے یقین مانیں کہ دیکھیں اگر ایک اخبار نیچے گرے اس کے پر کتنی دفعہ نام آیا آتا ہے تو یہی سوچیں آپ اس حروف کو یا اس اخبار کو کاغذ کو اٹھا کے اپنے رکھے کریں کہ میرے رب کے نام میں نام کا استعمال ہوا علیف کا استعمال ہوا حا کا استعمال یقین مانیں یہ کریں انشاءاللہ حروف کو جادو دیکھیں برکت ہی برکت رحمت ہی حمد کبھی بھی آپ کسی کے نظروں سے نہیں گر سکتے اور رزق جو رزق مانتے ہیں جو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور کو بھولو گے لیکن حروفوں کی عزت کرنا شروع کر دیں اجازتیں اپنا خیان دکھیں